یہاں گلیکسی ایس ٹوئیٹی ٹو الٹرا یہاں ایساں کپلز ہمارے پاس ایک گاڑی تھی اور ایک لوڈر تھا ہم نے لوڈر کا انتخاب کیا آپ کا نام نا بلوگنگ کی دنیا میں رحمت ہے میں آپ کو رحمت کا ہوں آج ان کا نام میں نے رحمت رکھ دیا ہے بلوگنگ کی دنیا کی دیا ہے یہاں گلیکسی برڈز لائیو پیڈی چارجر یاں پیڈے دل میں یوں ہی ہو رہی ہے سیریوس فون ہے نا کرو یاں پرینک تو نہیں ہے یہ یہ پرینک تو نہیں ہے یہاں گلیکسی ایس ٹوری ٹی ٹو الٹرا میں دوپہر میں فون ادھار لے کر بنا رہا تھا اور یہ سامنے ہی وڈیو بن رہی ہوں اسی ادھار فون سے دمی ہے اوریجنل فون ہے یار تو یار یہ واقعی فون ہے اوریجنل مطلب گلیکسی نوٹ ایٹ کو ٹاٹا کر دوں میں کہا ہے میرا فون وہاں رکھا ہے وہ گلیکسی نوٹ ایٹ کی آج چھٹی ہو چکی ہے اور میری بہت بڑی جمپ ہوئی ہے یہ اور جزاکاللہ اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے کہ آپ نے ویلکم ہو گیا ہے گلیکسی ایس ٹو ایٹو الٹرا کا اور میری سانس جو ہے نا وہ پھول رہی ہے بس اس کو سٹاپ کر دیں موسیقی اس بندے کو پہچانتے ہیں آپ لوگ کیا تاثر آتے ہیں بلال میاں اس بندے کو بہت اچھی طرح پیچانتے ہیں لیکن یہ والے بندے کو جو ہے نا یار کل اس بلال سے میں آپ لوگوں کی ملاقات کروانا بھول گیا برات کے اندر بھائی بلال خوشی کے اندر بھول گیا اب پتہ ہے نا کہ پروٹوکولز چل رہے تھے پوٹو سیشن چل رہے تھے پھر نکاح کے وقت تو کوئی بلوک شلوک نہیں تھا بس جس کے کیمرے میں جو فٹیج ہمیں مل جائے گی وہ ہم لگائیں گے انشاءاللہ تو ابھی جو ہے فیصلہ باد آگئے ہیں اور پانچ بجے ٹرین ہے ہماری ہیدر آباد کے لیے اس وقت ہم گھر والوں کے لیے اور راستے کے لیے کھانے کی تلاش میں نکلے ہیں اور مجھے فیصلہ باد کے راستوں کا زامن بنا کر بھیجا گیا جس کو فیصلہ باد کے راستوں کا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ میں اسٹیشن اترتا ہوں اور یہاں سے اسلام آباد منڈی بہاو دین جہاں مجھے جانا ہوتا ہے وہاں نکلتا ہوں شہر کا مجھے نہیں اندازہ لیکن دیکھتے ہیں مجھے کچھ راستے پتہ ہیں یہاں سے جاتے وقت تھوڑے بہت وہ انڈکیشن ہو جاتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے چائے کا اندازہ ہوتا ہے چینک کیوں اٹھا لیں گے اب چائے کا اندازہ ہوتا ہے سبحان اللہ بلالمیہ نے چائے کا چینک سامنے سے اٹھا لیا ہے بھائی سہیے بلالمیہ پوری ٹرین کو پلا دیں گے چائے سے تو ابھی کھانا وانا ڈھونڈ کے ہم نے سفر کرنا ہے ہیدر آباد کا بھراد کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بڑے آفیت سے ہمارا نمتوا دیا ہے اور اب جو ہے ولیوے کا پروگرام ہے ہمارا اور کھانا وانا ڈھونڈ کے پھر انشاءاللہ راستے میں کنیکٹی ویڈی رہی گی ہماری موسیقی اب کریں دوبارہ دوبارہ کریں یہ چیز موسیقی ابھی ہم لوگ کھانے وال پہنچے ہیں اور یہاں پر تھوڑی دیر کا سٹاپ ہوتا ہے اور گاڑی کے انتر لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم تھوڑا بھار چیل کتنے کرنے نکل گئے تھے فریش ائر کے مزے لے رہے ہیں سفر بہت اچھا گزر رہا ہے ٹرین کی آواز آگئی ہے اب ہم اندر جائیں گے اور اس وقت میں اور بلال فارغ وقت کو مزید فارغ بنانے کے لیے ٹرین میں خواری کر رہے ہیں تاکہ تھوڑی بہت واک شاک بھی ہوتی رہے ہماری اور تفریح بھی چلتی رہے کھولو اس کو جانے دو ڈرائیور کو بولو تھوڑی تیسٹ چلانی ہے تایا توڑ دو دروازہ توڑ دو اے کھول دیا بھئی کھول دیا کھول دیا لڑکے میں کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے ویسے ٹرین کی بھی اپنی ایک زندگی ہے کوئی برت پر کوئی سیٹ پر اور کوئی زمین پر جس کو جہاں جگہ ملتی ہے ایڈجسٹ ہوکے سو جاتا ہے میرے بھی فون آرہے ہیں نیٹ ورک ہوتا نہیں ہے پھر کول اڈھاؤ ہلو 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 کرتے ہی رہے بندہ پھر چلو یار بس اب لوگ جو ہے بیچارے رستہ مس ہوئے وے ملیں گے اس سے بہتر ہے کہ وہ پریشان ہو خواری کو روکتے ہیں بس ہم بھی پھر آرام کریں گے اور واک کرنی کھیں اپنے ڈیڈ سیٹ واک ہو گئی خواری بھی ہو گئی ہماری موسیقی ہمارے پاس ایک گاڑی تھی اور ایک لوڈر تھا ہم نے لوڈر کا انتخاب کیا موسیقی 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 اور پھر گھر پہنچنے کے بعد ہمارے استقبال میں جو ناشتہ پیش ہوا وہ حیدر آباد کا جانا مانا اور ایک کلچر کا حصہ بننے والا ناشتہ ہے جو کہ دولن پراتھا ہے میرے ولیمے کے ایوٹ میں دو دن کا گیپ تھا لہذا میں اور رحمت مچھلی کھانے کے لیے رات کو باہر نکل گئے پر ہیدر آباد کی جو مچھلی ہے بھائی مجھے وہ مچھلی کہیں اور نہیں ملتی ہے اور میں اس مچھلی کا دیوانہ ہوں اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یار کس بات کی دے رہے ہیں ولوگ دیکھ کے جا رہے ہو چینل سبسکرائب بھی تو کرنا ضروری شئے ہوتی ہے نا یار تاکہ آنے والے ولوگز کا آپ کو پتا رہے گا رین اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہم نے ریس لگائی بھی ہے اور ہم نے ریس چھوڑ کر اب کٹ لے لیا ہے واپس ابھی ہم لوگ آئس کریم کھا کر آ رہے ہیں اور ولیمے کی اپ ڈیٹس میں آپ کو دیتا ہوں کیا سین ہوا ہے یہ حال ہے برابر میں حال دکھانا یہ آل تھا بھائی میں اس دن دکھا چکا تھا بلال کی جہاں پر ہوئی تھی بلال کا جہاں ولیمہ تھا وہی میرا بھی تھا مگر ہم نے کوئی بھی اپ ڈیٹ ریکارڈ کرنا ہی بھول گئے اور کل میرا ولیمہ ہو گیا آپ کو میں گھر پوچھ کے اپ ڈیٹ دے کروں ولیمہ کے دن کے بعد آپ کو اپ ڈیٹ کرنا تھا کہ ولیمہ کے دن جو ہے میں جب فارد ہوں ہم مہمانوں سے تو مجھے نہیں پتا لگا کہ میں نے کوئی کلپ نہیں لیا ہے اور ولیمہ کا دین ہمارا تینڈ ہوا گھرا کہ مجھے خیال آیا کہ یار میں نے ولیمہ کے دن کوئی ویڈیو کلپ بنایا ہی نہیں تھا ولیمہ کے دن بھی عجیب سین ہوا تھا میرے ساتھ کے مہمانوں کے ساتھ مصروفیت کی اندر میں ایسا مشغول ہوا کہ ولیمہ اینڈ ہونے کے بعد مجھے خیال آیا کہ بھائی بلوگ کے لیے تو میں نے کوئی کلپ لیا ہی نہیں میں نے سوچا جو تھوڑی بہت تصویریں ہوں گی وہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ لگا دوں گا لیکن اس کے ساتھ ایک اچھا سین بھی ہوا تھا کہ ہمارے پاکستانی کلچر کے مختلف لوگوں کے اندر یہ چیز ہے کہ شادی کے دن دولے کو ایک پیسو والا ہار پینایا جاتا ہے بلال کی شادی پر میں ہار بھول گیا تھا کیونکہ مجھے لگا اس نے کسی اور کو بولا ہوگا لیکن وہ گصے میں آیا تھا کہ میرے لئے کوئی دوست ہار تک نہیں لے کر آیا تو میں بڑا اس میں آیا کہ میں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا میں پھر فوراں بھاگا اور مجھے جو ہار اس وقت ملا میری پوسیبلیٹی کے حساب سے میں لے کر آ گیا تھا یہی سین میرے ساتھ ہونے والا تھا جب میں ہار پہنچا ہوں اپنے ایونٹ پر تو میرے قریبی لوگوں نے مجھ سے بولا کہ آپ کا ہار کہیں دولے کی شناکت ہوتی ہے کہ وہ ایک ہار اور اڈریسنگ تو ایک ہوتی ہے لیکن ہار اس کے گلے میں جو اس کو دکھاتا ہے ہائیلائٹڈ کر کے میں یہ فلانا یہ دولہ ہے تو وہ چیز میرے گلے کے امدر نہیں تھی تو وہ فوراں سے میرے چاچے نے بندے کو بھیجا اور میرے لیے خصوصی ہار انہوں نے منگوایا نوٹو والا اور پندرہ ہزار کا ہار تھا اللہ میرے چاچے کو جزائے خیر دے اور جو پچھلی ویڈیو پہ آپ لوگوں کا ریسپونس آیا ہے جو میری شادی کے دن کا ولوگ تھا اس کے لیے آپ تمام لوگوں کا دل سے شکریہ بھا کرتا ہوں یہ کپل ہے یہ کپل یعنی کہ یہ فون اور دوسرا یہ فون یہ دونوں سیم سیم ہیں ان کے کپڑے بھی سیم سیم ہیں these are also کپلز we'll meet you in the next one see you soon stay tuned take care